کیا ہوا؟ آپ کو جانتے ہی ہیں کہ سب کے سب کیوں پر پروک کرنا لڑائی جگڑے کرنا لیکن وہ کچھ دنوں سے میرے بھائی جس کو میں بہت پیار کرتا ہوں اور ان بھائی اس کو ٹارگیٹ کر رہا تھا جب بھی میرا بھائی کسی سے اگر بحث کر رہا ہے سنہ کے ساتھ تو اس کا بیچ میں آ جانا ابھی لیٹش آپ کو کھیل بتا دیتا ہوں لیٹش عیشہ کے ساتھ میرا اور ان بھائی بحث کر رہا تھا تب اس کا بیچ میں آ جانا تو میں لگاتار ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ پہلے سب پہ چھڑتا ہے پھر دیرے دیرے کر کے سب پہ رووکنگ کرتا ہے اور اس بار اس نے میرے بھائی کو ٹارگیٹ کیا تو میرے کو برداشت نہیں ہوا تو میں نے اپنے بھائی کے بارے میں اس سے ایک بات رکھی کہ بھائی تم میرے بھائی کو لگاتار ٹارگیٹ کیوں کر رہا ہے آپ نے اگر کلیپ ابھی دیکھیا ہے دیکھنی والے ہو اس میں میرے لگاتار ایکی شبت ہے کہ بھائی ابھی شیخ میرے ارن کے میٹر میں مت آئی ہو میرے ارن کے میٹر میں مت آئی ہو میں نے وڑ کم سے گھم سات سے آٹھ بار بولا اس کے بعد بندے نے بولا میں آؤں گا تب جا کے تھوڑا سا میں نے اپنا آپا کھو دیا اس کو دھکا دیا جبکہ کچھ میڈیا میں ایسے چل رہا تھا کہ گردن پکڑی گردن نہیں پکڑی یہ ایک شرڈ پکڑی ہوئے میں نے اور ہلکا سا اس کو پوش کیا ہوا ہے اس میٹر کے بعد ایک آناؤنسمنٹ ہوتی ہے کرن سر بولتے ہیں کہ تیلک آپ کو بھار جانا پڑے گا اور میں بہت نیراش ہوں کی اچانک سے یہ کیا ہوا کیونکہ بیچ میں انوراگ نے ارن کی گردن پکڑی تھی اس کو دھکا دیا تھا اس سے بھی گلتی ہوئی تھی میرے سے بھی گلتی ہوئی ہے بڑے لیول کی ہوئی ہے ایک بار نہیں دو تین بار ہوئی ہے اس نے چانس بھی دیا تھا اگر اس گلتی کو ماف کر دے تو میں گلتی کو ریپیٹ نہیں کرتا میں نے اپنے بھائی کا سٹینڈ لیا اور اپنے ارن بھائی سے بہت پیار کرتا ہوں اس سے میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ آگر کچھ بھی ایسا ہوگا میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اس کا بھی میرے سے وعدہ تھا کچھ بھی رہے گا شو کے اندر ساتھ میں آیا ساتھ میں جائیں گے اور تیل کا مچا کے جائیں گے دیکھو جی بگ بوس بوس ہے اور جیسا وہ بولیں گے کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا میرے کو نہیں لگتا تھا کہ بھائی میں وہاں پہ کرن سر سے بحیث کرتا یا اور زیادہ ریکویش کرتا جو ان کا ڈیزیزن ہوتا سر آخوں پہ ہوتا ہے سلمان سر بھی ہوتا ہے تب ہی میں ایک ہی بات بولتا اوکے سر سر کی باتیں بھی سر آخوں پہ ہیں لیکن میرے کو نہیں سمجھایا آپ کی بات میں اوپر رکھوں گا کی اچانک سے یہ نہ تھپڑ بھی نہیں مارا گیا تھا یہ چیز بھی نہیں پکڑی گئی تھی تو ایک پوش کرنا ایک پیارا سموکہ ملتا تھا میں اپنے آپ کو پروف کرتا کہ میں اگلی بار ایسی گلتی نہیں کروں گا میں بھگ بوز سے گلتی مان کے آئے ہوں سلمان سر سے گلتی مان کے آئے ہوں میرے کو پشتتاپ ہے اور اچانک سے بہار آتا میرے لئے خود ایک بڑی خبر ہے تیلکر جی آپ نے کہا کہ آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے باہر آنے کا لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا آپ نے کبھی اپنے لئے سٹینڈ لیا آپ ارون کے لئے سٹینڈ لیتے ہر ٹائم نظر آئے ارون جبکہ اپنے لئے سٹینڈ لے سکتے تھے اور آج اگر آپ بہار ہیں تو صرف ارون کی وجہ سے تو اس چیز کے اپر کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں میں ارون بھائی کی وجہ سے بہار نہیں ہوں میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں نے اس کے لئے سٹینڈ لیا اور ایسا نہیں اس نے میرے لئے سٹینڈ لیا میرے لئے اس نے بھی سٹینڈ لیا ہے میرے کو جو لگا کہ بھائی لگاتر میرے بھائی پہ چیزیں ہو رہی ہیں اس بندے کا لگاتر بیچ میں آنا کرن سر نے بھی اس سے سوال بوچھا کیا تیرہ وہ میٹر تھا ابھی شیخ اس نے منع کر رہا یہ میرے میٹر نہیں تھا اس کے باوجود وہ بیچ میں آیا تو میں اپنے بھائی سے شوہ میں ایک وعدہ کر چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب میں باہر آ رہا تھا تو میرے بھائی ٹوٹ کے نیچے گر گیا تھا آپ دیکھنا وہ کلپ میرے بھائی نے ایک شب اور یوز کیا تھا استعمال کیا تھا کہ تیل کا اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا میرے کو تیرے ساتھ باہر جانا تو یہ پیار ہے جو میں لے کے نکلاؤں یہ بہت بڑا میرے لئے ایک انمول توفہ ہے میرے کو بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا کہ میں ان بھائی کی وجہ سے باہر نکلاؤں میں بھائی سے اتنا پیار ہے کہ بھائی کے لئے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو چیز میرے سے دھکے والی ہوگی یہ میرے سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے ہاں میں مو جوانی لڑ سکتا تھا لیکن میں پریشر میں تھا کہ میرے بھائی پر اس کا لگاتار کسنا تانا کسنا میرے بھائی کو پرشان کرنا پروک کرنا وہ چیزیں میرے کو سمجھ نہیں ہے اور ایک میں نے کمنٹ بھارا کہ یہ بھی پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ تیل کا مین اینگری تیل کا مین ایک گسے والا انسان سب سے جھگڑا کرتا ہے لڑکی سے بھی کرتا ہے گھر کے سب سے دستیل سے کرتا ہے میں نے پورے گھر کے اندر میں اون کیامرہ کہا رہا ہوں ساری میڈیا کے سامنے میرا ابھیشیک اور انوڑاک کے علاوہ کسی سے جھگڑا نہیں ہوا کسی سے کلیش نہیں ہوا کسی سے میری بحیث باجی نہیں ہوئی کسی سے میری ہیسی حرکت نہیں ہوئی جو ابھیشیک کرتا ہے بڑے لیول پہ پورے گھر کے ساتھ میرے سمند بہت پیارے ہیں بہت اچھے ہیں ہر لڑکی سے میں نے پیار سے طریقے سے بہن مان کے اس سے بات کری ہے کبھی میرے انٹینشن یہ نہیں رہی کہ میں اس پہ بھی غلط طریقے سے بات کروں بہت پیار سے رہا ہوں ہساتا رہا ہوں الگ الگ طریقے سے کنٹینٹ ایک کہہ سکتے ہیں ممکری کری ہے الگ الگ آوازیں نکالیں سلمان سر نے خود بولا کہ تیل کا اپنی تیل کی ستانی باشا میں ہمیں یہاں ویکنڈ کا وارکہ وہ دے ریکیپ دے سلمان سر نے یہ تک بولا کہ تیل کا جلدی سے سنی دیول کی آواز نکال تو میرے کو اچھا لگ رہا تھا سر میرے کو بہت اچھا ایک پمپ دے رہے تھے اور میں آگے نکل بھی رہا تھا جسے کہہ سکتے ہو گتی بڑھ رہی تھی آرون بھائی اور میں ایک طرف تھے الگ گیم کھیلنے میں پندرہ بندے ایک طرف تھے تو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم جھونڈ کا حصہ بنیں گے اور بگ بوس نے کئی بار اعلان بھی کیا یہ جھونڈ ہے تو جھونڈ کا جو سارے بندے تھے وہ الگ تھے ہم دو بندے ایک طرف تھے دیکھیں ہمیں جانا چاہیں گے آپ کی جو وائف ہے ان کو یہ چیز کا رگریٹ نہیں ہے کہ آپ ارون کے وجہ سے باہر آئے انہوں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو پوست کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے اگر ارون کے وجہ سے آپ باہر آئے ہو تو کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے اس کے اوپر کیا کہنا ہے یہ تو بھارت دیش جانتا ہے کہ میرا ارون بھائی سے کتنا تگڑا پیار تھا اور یہ میرا پریبار بھی جانتا ہے کہ آج بگ بوس کے اندر میرے کو ایک چیز ملی ہے ایک انمول توفہ ملا تو وہ میرا بھائی ہے تو میرے کو نہیں لگتا کہ پورے بھارت کو یہ ایسا لگ رہا ہوا کہ میں ارون کی وجہ سے باہر آئے ہیں ہیپی کو آپ ان میں دیکھتے ہو رہا ہے آپ کی جو بڑے بھائی ہیپی تھے رائیٹ بڑا تیاریکہ جی کہنے کے لئے آپ بہارے سبھی کیا آپ کافی اچھا کر رہے تھے لوگوں کی بسندتے گھروں کے ریاکشن کیا تھا پہلی بار ایسا ہوا میں پچھلے بھی شو دیکھے ہیں اس بار سارے بندے روئے تھے گھر کا ہر سدس سے بہت زیادہ روئے ہیں لیکن میرا آرون بھائی نہیں سین کر پایا وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا اور میرے کو نہیں لگتا کہ وہ میرے بینہ اندر سروائیف کر پائے گا کیونکہ ایک الگ پیار تھا میڈم جو میں بیان نہیں کر سکتا اور بھائی کو لیکن بھروسہ دل ہوئے کے آیا ہوں بھائی جیت کے آئی ہو ہار نہیں ماننی جبکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لے کہ ترے ساتھ بھار جانا ہے اور بگ بوز کے اندر سر نے ایک ویکنڈ کے بارے میں بولا کہ یہاں پہ سب بندے فیک رشتہ لے کے بیٹھے ہیں ایک ہی رشتہ ہے جو گھر کے اندر ہے وہ آرون بھائی اور تیل پکا ہے میرے لئے بہت بڑی چیز ہے کہ میں اپنے خالی ہاتھ لوٹا نہیں ہوں میں اپنے رشتے بھائی کے ساتھ جو میں اتنا پیار کرتا ہوں اپنا بھائی لے کے نکلا ہوں آسے میں ابھی کچھ نہیں پتا آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن درکہ گھر کے لوگ بھی اور کچھ باہر کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آرون کی جو گیم ہے وہ آپ کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ آپ دونوں روم میں بیٹ پہ زیادہ دکھتے تھے اتنا زیادہ گیم میں انگولو نہیں ہوتے تھے جس کے ویسے آرون کیلئے بھی ایسا بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم کی گیم خراب ہو رہی تھے نہیں اندر کے لوگوں کو شروع میں لگا کہ بھائی تہل کا آرون ساتھ میں رہتے ہیں ایسا نہیں کہ آرون بھائی کی وجہ سے میری گیم خراب ہوئی ہے ہم دونوں نے پہلی ٹھان لیا تھا کہ ہم کبھی بھی کسی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے کہ بھائی اس کا سارا چیئے اس کا سارا چیئے اس کا سارا چیئے یہاں پہ سب لوگ نے یہ کام کرا گروپ بنایا گروپ بنایا سات بندوں کا گروپ نو بندوں کا گروپ ہم نے کبھی یہ فیل نہیں کرا کہ ہم گروپ نہیں بنائیں گے تو نکل جائیں گے ایک اندر حوصلہ تھا احمد تھی کہ ہم دو پندرہ بندوں پہ بھاری ہیں اور رہی بات ساتھ میں رہنے کی یہ بھی ایک سامنے بات آئی تھی کہ اندر سوتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں ہم نے جو کمرے میں ایک منورنجن کیا کیمرے کو دیکھ کر باتیں رکھی بھارت دیش کو میسیز دیا چھے چھے کومیڈی کری میمکری کری میرے پیارے بھائی نے ایدر آبادی باشا میں باتیں گری ایک الگ اندازیں باتیں گری تو ان کو نہیں بتا تھا کہ اندر چل کیا رہا ہے ان کو بس ایک ٹون کسنی تھی نومینیشن کے ٹیمپے بس ایک ٹھپا مارنا تھا کہ اندر یہ رہتے ہیں اندر لیٹے رہتے ہیں باہر یہ ملتے نہیں ان کو بس یہ تھا مار سے انوال نہیں ہوتے مار سے باتیں نہیں کرتے لیکن ہمارا ایک الگ گیم کھیلنے کا طریقہ تھا کہ آلگ رہیں گے طریقے سے رہیں گے لیکن ایک جھنڈ کا حصہ نہیں بنیں گے بگ بوس کا کئی بار اعلان ہوا کہ جھنڈ یہاں پہ بہت تگڑا ہے وہ اپنی جھنڈ میں ہی رہتا ہے اور جھنڈ میں ہی گیم کھیلتا ہے تو جھنڈ کا حصہ نہیں بننا تھا ہم نے ایک سکتے بات میں آپ کو بات میں ایک سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی شیخ شروع سے ہی کیمرے کو بہت پیار کرتا ہے چاہے وہ خانزادی اور ابھی شیخ کا ایک ریلیشن کی بات اس نے ایسی چیلے کریں کہ خانزادی دیکھ ہم ایسی پیار کی باتیں کریں گے تو کیمرہ ہماری طرف گھومے گا اس کا کیمرے کی طرف سے بہت پیار تھا شروع سے لے کر اس کا چیکنا چلانا کیمرے کی طرف پیار تھا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک بار ایک کلپ میں لکڑ کے جو سپون ہوتے ہیں وہ اٹھا کے فیکے تھے اس میں اس بندے نے بولا چیکے ماری تھی بہت تیج کی بگ بوس میرے کو چکو لگ جاتا چکو تھا اس کے اندر چکو تھا تو بگ بوس نے اس کو بولا کہ اب کی بار اس وڑ کا استعمال مت کرنا کیونکہ وہ چیز تھی نہیں اس کے اندر اس نے جبردستی کیمرے بگ بوس کو پرشان کرنے کے لئے جس سے یہ میٹر اٹھے بڑا ہو چیکے ماری بہت تیج بگ بوس میں یہ کر لوں گا میرے کو انصاف چیئے انصاف چیئے جبکہ اس میں چکو نہیں تھا پھر بگ بوس نے اس کو پنشمنٹ بھی دی کہ تیرے جھوٹ بولنے کے ہی وجہ سے جو تنہے جھوٹ بولا ہے آپ تیرے کو پنشمنٹ یہ ملتی ہے کہ تیرے سے گھر والا کوئی بات نہیں کرے گا یہی چیز میرے کو کئی بار دیکھنے کو ملی اس کے اندر کیمرے کی طرف بھاگنا چیکے مارنا بگ بوس کو بولنا فورس کرنا یہی چیز اس نے ایک دو دن پہلے کری جو کلپ آپ دیکھنے والے ہو کہ کرن سر آئے کرن سر نے ٹوپک نہیں چھیڑا تو جیسی کرن سر گئے اس نے چیکے ہماری کیمرے کے سامنے بائیک اٹھا کے فیکا کہ میرے کوئی انصاف نہیں مل رہا میرے ساتھ یہ ہوا ہے میرے ساتھ وہ ہوا ہے جیسے ہی کرن سر نیکس ڈے آتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ میں پرشان ہوں میرے کوئی انصاف نہیں ملا تو کرن سر اس سے پوچھتے ہیں کیا تُو نے بھی کبھی حرکتیں نہیں کری تُو نے گھر کے اندر چھاتی نہیں ماری کسی کو تُو نے بطیمیجی نہیں کری تُو نے لڑکیوں سے بطیمیجی نہیں کری تو کرتے کرتے وہ ایک ہی بات بولتا ہے سر میرے کو کلوالے مدے پر انصاف چاہیے تو اتنا ہی میٹر تھا اس کے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ جیسے سر اپنا فیصلہ سناتے کہ تیلکہ باہر آ جاؤ تو بندہ ابھی شیخ بولتا ہے کہ سر ایسے مت کرو میرے سے بہت بڑی گلتی ہوگی تیلکہ کو باہر مت نکالو ہاں اس ٹائم میں مان سکتا ہوں اس کو بہت فیل ہوا تھا کہ اس سے بہت بڑا پاپ ہو گیا کہ بھائی میرے کو نکلنا پڑ رہا ہے وہ بہت رویا بھی ہے بہت زیادہ اس کو ایک گلتی فیل ہوئی تھی کہ اس نے لگا تر بولا بھی کہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاگو کہ تیلکہ میری بجی سے نکل رہا ہے لیکن اس کو یہ بھی فیل ہوگا کہ جو اس کے وہ طریقے تھے کیمرے کو دیکھ کر چیگنا تیج چلانا میرے کو انصاف نہیں پل رہا اس کو لے کر وہ جرور فیل کرے گا رگرٹ فیل کرے گا کہ بھائی میرے کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا جو اس نے آخری میں بولا بھی کی تیلکہ بھائی تو میری بھائی سے جا رہا ہے میرے کو بہت بڑا پشتہ تاپ ہے اور میں سوری بولتا ہوں تو مجھا میرے بھائی بگ بوز کو سنے ریکویش بھی گئی بگ بوز مد بیجو مد بیجو مد بیجو لیکن اس کو یہ فیل ہوگا کہ وہ کیمرے کو دیکھ کے جو حرکتیں کرتا تھا اس کی وجہ سے میرے میرے اوپر یہ بڑے لیول کا ایکشن ہوا بھائی 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 بھائی